بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس تم ہو بہت زیادہ شاندار دراما رہا بہت اچھی سب کی پرفارمنس تھی سٹوری اور ڈیالوگ کی جواب ہی نہیں تھا تو یہ اختتام ہو چکا اس کا تو اب اس کا پارٹو میرے پاس تم ہو پارٹو جو ہے اس کے بارے میں ہم اس کی سٹوری کو ڈسکس کریں گے تو جی کیا کہتی ہیں جو آنے والا ہے میرے پاس تم ہو پارٹو اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں پہلے تو میں اس کے نام کے بارے بات کروں گے میرے پاس تم ہو اور اب جو آئے گا اس کا نام ہوگا میرے پاس تم تھے اچھا ہاں جی اس میں یہ ہوگا کہ شہوار احمد محوش کے پاس آ جائے گا محوش کے ساتھ بھی شہوار احمد نے کچھ تعلقات اچھے نہیں ہو گے اور اسی طرح سے وہ رومی پہ بھی تشدد کرے گا اچھا اچھا یہ ایک ٹیپیکل سٹوری بلکل اور وہ ٹیپیکل ہزمن من جائے گا اچھا اچھا سیکنڈ میں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ جو ٹیچر ہے رومی ٹیچر کو ملنے جائے گا بہت کم ہاں اچھا رومی اس سکول میں سٹڈی نہیں کر سکے گا ہاں اچھا 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 جو ٹیچر کو بہت ترس آئے گا ٹیچر اس کو رومی کو اپنے پاس ہی رکھ لیں جیسے ان سے بہت محبت ہے اچھا پھر ایسا ہوگا کہ ٹیچر شادی بھی نہیں کریں گی وہ اس لئے کہ رومی سے پرامس کر گیا ہے اس کے بابا کہ وہ خواب میں اس کو ضرور ملا کریں گے اچھا اسی سہارے بس وہ اپنی زندگی گزاریں گی نہیں رومی کے خواب میں اس کے بابا آئیں گے اس کے ابا جی آئیں گے یعنی کہ دانش جو ہے وہ ابا جی ہو جائیں گے بالکل رومی کے ابا جی تو اس سے ٹیچر کا کیا تعلق ہے ٹیچر اس نے محبت کرنا شروع کر دیا تھا بس اسی یادوں کے سہارے رومی کے خواب میں آنے سے ٹیچر کا کیا تعلق ہے؟ رومی بتایا کرے گا کہ بابا آئے تھے بابا نے آپ کے بارے میں یہ کہا یعنی انڈائریکٹ ملاقات بالکل اور وہ ہو سکتا ہے کہ رومی کی ٹیچر کے خواب میں بھی آنا شروع ہو جائے کیا کہ دانش جو ہے کیا کہتے ہیں اس بارے میں انہوں نے تو بتایا کہ میرے پاس تم ہو کا پارٹن اور اس کی سٹوری کو ڈسکس کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس سٹوری کے بارے میں اور اس کے نام کے بارے میں نام تو ٹھیک ہے سٹوری بھی تھوڑی سی چینج ہوگی جیسا انہوں نے بتایا اور مہویش وہ شاویر سے شادی کرے گی شاوار احمد سے شاوار احمد سے اور ان کو غربت دکھائیں گے اس میں مزید ایڈیٹنگ کریں گے غربت ہوگی جتنا ہائی سٹیٹس بتایا ہے ان کا اسی طرح ڈاؤن ہو جائے جتنا ہی زیادہ ڈاؤن ہوگی ان کے حالات بہت خراب دکھائیں گے اور وہ گھروں میں کام کرے گی بارتند ہوگی ایسی برے حال ہو جائے گی ایسی حالات ہی اس طرح کی عورت کا اور اسی لالچ میں شاوار احمد شاوار احمد اسی لالچ میں شادی کرے گا اس کے پاس پیسہ ہے بارتند ہونے سے پیسہ بارتند ہونے سے نہیں وہ پچیس کروڑ اس کے پاس آتا ہے دھائی کروڑ تو وہ یہی سمجھے گا اس کے پاس ہیں لیکن اس نے وہ کہاں خرچ کیا ہے اس نے خرچ کر دیا مطلب اس نے کہاں خرچ کیا ہے یہ نہیں پتا کہ ہمارے سامنے جب اسے پتا چلے گا اس کے پاس دھائی کروڑ نہیں تو پھر کیا ہوگا وہ شکر کرے گا جیسے بھی اس کو زندگی ملی ہے اور اس کو زندگی ملی ہے پھر وہ اس کو بیگم پر ظلم ستم کرے گا پھر وہ کہاں خرچ کیا ہے دھائی کروڑ پورے کر کے دھائی کروڑ دھائی کروڑ پورے کر کے دھائی کروڑ اور وہ اسی امید پر کہ میرے پاس پیسہ آئے گا وہ لوگوں کے کام کرے گا سسک سسک کے بچائی مردی یعنی کہ وہ اتنی پڑی لکھی ایک اوپس میں جواب کرتی رہی ہے اس کو بیسی اوپس میں جواب نہیں ملے کیونکہ وہ اوپس میں جواب نہیں ملے کیونکہ وہ اوپس میں ایک ڈراما کر چکی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں میں یہ کہوں گے کہ اس کی گریجوشن کو پلینٹ نہیں نہیں تو شاہیوار نے اس کو نوکری کیسے دے دی تو اس نے اس کو پسند کیا اس سے کام کروڑا اس سے کام کروڑا تو شاہیوار اتنا پاگل ہے کہ وہ اتنا انتظار کرے گا لوگوں کے کام کروڑا کے ڈھائیک روڈ جمع کرنے کا انتظار کر رہا ہے تو وہ کوئی اور لمبا ہاتھ بھی مار سکتا ہے ہاں شاہیوار ہے خیر کوئی پتا دیں کہ وہ کیا کردے گا کوئی اور لڑکی تار کے رکھے اور اس کو خسانے کے چکر میں ہوگا وہ اگلے اپیسوڈ میں اس کی دوسری شادی ہوگی مہوش کے بعد پارس 3 later کا پارس 3 پارس 3 آیا جب پارس 3 پر دائے گا میرے پاس تم ہوگے اب ہم پارس 2 اس کا نام تو ہے میں پارس 3 میرے پاس تم ہوگے شاہید یہ سب سے ذریعہ میرے پاس کن ہوگا مہت نیم ایسا ہے کہ کیونکہ ہم رومی کے بڑے ہونے کا اندزار کریں گے اور دیکھیں رومی کیا سلوک کرتا ہے اپنی بیولوجیکل مدر کے ساتھ جو اس کی بیولوجیکل مدر ہے تو اس کو پسند نہیں کرے گا کیونکہ اس کے مائند میں اپنے فادر کی دیتھ ہو اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا وہ اس کو یاد رکھے گا اچھا رومی تو ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ بچہ ہے نا جی بالکل اور ہاتھ ساتھ انسان کو بہت جلدی چینج کریں گے جتنا وہ بچپن میں بتایا کہ معصوم ہے بڑا ہوگے اتنا ہی وہ ڈینجرس نکلے گا اور رومی جو ہے بڑا ہو کر شادی ہوگی اس کی وہ تھوڑا سائکو ہو جے گا اپنی بیوی پر شاد کرے گا اچھا سائکو اپنے ماباپ کی وجہ سے ہوگا جیسے اس کی امی نے جو کیا جیسے حالات اس کے ساتھ بچپن میں پیش آئی ہیں اسی کو لے کے وہ اپنے مائند میں سوچے گا کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا بچنا چاہے گا اس حالات سے اچھا اچھا اس کے نتجی میں وہ بیوی کو شک کرے گا شک کرے گا گھر میں محدود رکھے گا اچھا تو آپ کے خیال میں یہ دراما جو ہے پارٹ 2 جو ہوگا میرے پاس تم ہوگا تو یہ کامیاب ہوگا جتنا ہی جتنا پارٹ 1 ہوا اچھا ہماری عوام کو دکھا ہو وہ دیکھتی ہے جیسا بھی دکھا ہو وہ دیکھتی ہے جیسا بھی دیکھتی ہے تو اتنا ہی جتنا ہی جتنا پارٹ 1 پہ ہوئے مجید ہوں گے مجید ہوں گے اچھا 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 آپ کیا کہتی ہیں کہ پارٹ 2 بھی میرے پاس تم ہو پارٹ 1 کتنا کامیاب ہوگا لوگ اسی طرح جذباتی ہوں گے جی جی بالکل ایسا ہی ہے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوں گے ہماری عوام تو الڈی جذباتی ہے اس کو صرف ایک چیز ملنے چاہیے جس کے اوپر یہ اپنی آنسو بہائیں کیونکہ بچارے ملک کی دل میں اتنا زیادہ درد ہے درد ہی بہوت ہے پس وہ اسی بہانے سے جس طرح دانش کی موت پر لوگوں نے بہت زیادہ آنسو بہائیں اس میں ہر اپیسوڈ میں یہ لوگ آنسو بہائیں گے اچھا یہ ہر اپیسوڈ اتنا رونے والا ہوگا ایتنا ہی رونے والا ہوگا اب ہم نے اس کو صحیح طرح سے آپ کو بتایا نہیں ہے اچھا اچھا اللہ کرے یہ اتنا ہی کامیاب ہو جتنا پارٹ 1 ہوا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں لیکن جلدی سے چینل سبسکرائب پر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ